میں نے بھاشر نہیں سنا ان کا تو میں آپ کو بتا رہا انہوں نے کیا بولا میں آپ کو بتا رہا انہوں نے کیا بولا کہ ہم کشمیر کو کیسے بول سکتے ہیں اس سرکار نے سب کچھ تو کشمیر کے ساتھ ہی شروع کرائے یعنی کشمیر میں تین سو ستر چیزے شروع کری ہے کہانی وہ سی اے تک پہنچی ہے یہ کہنے کا مطلب ہے ان کا نہیں دیکھئے جو کشمیر کے ساتھ سرکار نے کیا وہ سب نے دیکھا افضل گروہ کے زندہ باد کے نارے لگانے والے لوگوں کے ساتھ سرکار بنائی بھارتی انتہ پارٹی نے یہ بھی سب نے دیکھا آتنگ بادیوں کو سمرتن کرنے والے ان کو زندہ باد کہنے والے برحان والی کو ہیرو کہنے والے لوگوں کے ساتھ اپنے لوگوں کو منتری پت دلوایا یہ بھی سب نے دیکھا دیکھا تو بہت کچھ ہم لوگوں نے اس ملک میں اس ہندوستان میں اس ساڑھے پانچ سال کی سرکار میں تو آپ نقار تو کسی چیز کو لے سکتے بس نظر کا نہیں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تین سو سٹر اٹاکر بھولی سرکار نے بڑیا کام کیا تھا جس کی دنیا نے تحریف کری ہے یہ کشمیریوں تو پوچھئے نہیں یہ کشمیریوں تو پوچھئے ہم سے آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی با جواب نہیں ہے کیا وہ یہ نارسی لانے والے ہیں اس کے اوپر بلکل گیا تھا میں میں جامیہ بھی گیا تھا میں شاہین بھاگ بھی گیا تھا تو اسی جامیہ میں بولا گیا ہم کشمیر کو کیسے بھوٹ سکتے تو بولیے ایجنڈا کشمیر ہے نا ایجنڈا کشمیر ہے باقی سریے تو بہان ہے ایجنڈا کشمیر ہے ایجنڈا کشمیر ہے free کشمیر کا پوچھن ممبئی کے اندر تب بولا گیا Free Internet تھا اب آشی گھوشت نے بھی فری انٹرنیٹ بانگایا کیا ارے سنیے سر ارے مجھے تو بولے نہ دیجے بلکل سر بولیے سر اب آپ کے چینل نے ایک خبر نہیں دکھائی یہ آپ کے چینل نے ایک بڑی اہم خبر نہیں دکھائی دیش کو جو دکھانا چاہیے تھی آپ کی ذمہ داری تھی جی 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 آسام کے چیف نیسٹر سربنندہ سونوال نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا ایز سن آف آسام اپنے آپ کو لکھا کہ ایز سن آف آسام تو انہوں نے تو سن آف گجرات اور سن آف جین کو ڈیریکٹ انہوں نے چیلنج کر دیا کہ ایز سن آف آسام آئی ویل نیور فالو سن آف گجرات اور سن آف جین آئی ویل نیور فالو اینار سی انہوں نے تو چیلنج کیا یہ خبر تو دکھانا چاہیے دیا آپ کو کہ بی جے پی کے خود کے لوگ ان کو ویروت کر رہے ہیں بی جے پی کے جو سیوگی دل ہے وہ ویروت کر رہے ہیں کیوں ہماری کمیوں وہ بھی دکھائیے جو ہماری خوبی ہے جو ہماری اچھا ہی ہے اپنے شاید دیکھا نہیں اپنے شاید سنا نہیں وہ بھی آپ کا چینل اور آسان کی چینل پہ بھی ہمارے دکھائی گئی تھی اس چینل پہ بھی دکھائی گئی تھی بے رہا ہل آپ کی اندیکھی سے آپ کسی چیز کو اندیکھا کرنا چاہے تو میں آپ کو دکھا نہیں چکتا جیسے آپ میرے سوالوں کو اندیکھا کر رہے ہیں انسونا کر رہے ہیں میرا نمیدن آپ سے صرف اتنا ہے کہ میرے سوال کا جواب دے دیں میں پھر آپ کو تیس سیکنڈ دیتا ہوں میں پھر آپ کو تیس سیکنڈ دیتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جواب دیں گے آپ جواب دیں گے لیکن آپ کا فون ڈیرے ڈسکنیکٹ ہوگا دوبارہ آپ کو کنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں سیدھا روک کرتا ہوں ششیل پنڈت آپ کا اور آپ سے جواب چاہتا ہوں جو آئیشی گھوش نے بولا اور جو دنیا نے بولا وہ سب سامنے ہے چائنا اور پاکستان نے کھیل کھیلا جس پر پاکستان اور چائنا پٹا لیکن آئیشی گھوش کہتی ہے کہ ہم کشمیر کو کیسے بھول چکتے ہیں شروع تو وہی سے ہوئی ہے کہانی پوری جی دیکھیں ان کا یہ پرانا رویہ رہا ہے جب بھی ان کے موہ سے کوئی سچ بات نکل آتی ہے گاہے بگاہے پھر فوراں اس پر لیپا پوتی شروع ہو جاتی ہے نو فروری دو ہزار سولہ کو اسی آئیشی گھوش کے کیمپس میں نعرے لگے تھے کہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نعرے لگے تھے کہ دیش کی بربادی تک جنگ چلے گی جنگ چلے گی اور نعرے لگے تھے آزادی کے کہ چھین کے لیں گے آزادی لڑ کے لیں گے آزادی بندوق کے بل پہ آزادی جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کونسی آزادی ہے اور پہترہ بدل لیا کنیہ کمار نے نہیں نہیں یہ تو بھکمری سے آزادی یہ تو بیکاری سے آزادی یہ تو بیماری سے یہ تو ہر طریقے کا بہانہ گڑھ لیا گیا دراصل بات یہ ہے کہ ان کے من میں کچھ اور ہے موپر کبھی کبھی گلتی سے کچھ اور آ جاتا ہے اور بعد میں یہ صفائیاں دیتے پھرتے ہیں یہی حال ممبئی میں فری کشمیر پوسٹر کا ہوا نہیں نہیں ہم تو انٹرنیٹ مانگ رہے تھے اب آئیشری گھوش کے مو سے نکل گیا تو یہ پوچھ رہے ہیں وسیم وکار صاحب کی صاحب کشمیر تو ہمارا انگ ہے اس کو کیسے بھول سکتے ہیں یہ لیپ اپ ہوتی شروع ہو گئی ہے دکت یہ ہے کہ جب بھاجپا افضل گروہ کے پریمیوں کے ساتھ سرکار بناتی ہے تو ان کو کشٹ نہیں ہوتا ہے ان کو بھاجپا کے ویرود مو چلانے کا موقع ملتا ہے ان کا ویرود اس لیے ہے بھاجپا کے ساتھ ان کا ویرود اس لیے نہیں ہے کہ آپ افضل گروہ کا مہیمہ منڈن کیسے ہونے دے رہے ہیں اور یہ اپنا موقع کبھی صاف نہیں کریں گے اپنے مو سے کہاں کھڑے ہیں یہ نہیں بولیں گے